موسیقی اسلام علیکم ناصرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز مانی لانڈرنگ کیس کے اہم ملزم مقصود ہے مرد دوبائی میں انتقال کر گئے مقصود چپراسی کو قتل کروایا گیا شہباز کل کا دعویٰ فرو خبیب نے کہا گواہان کو راستے سے ہٹانا اس مافیا کا کام ہے موڈیز نے پاکستانی بینکوں کا آؤٹلوک مستقم سے منفی کر دیا موڈیز نے کہا پاکستان کو آئی ایم ایف سے امدادی رقم ملنے سے ریٹنگ برقرار رہ سکتی تھی موڈیز نے پاکستان کے اقتصادی آؤٹلوک بھی منفی کیا تھا اس بار اچھا بجٹ آ رہا ہے جس میں عوام کے لیے ریلیف ہے چیئرمن ایف بی آر نے کہا بجٹ میں ویڈھولڈنگ ٹیکسس کو کم کیا جائے گا بجٹ کا حجم 9500 ارب کے قریب ہوگا تجویز کو حتمی شکل دید ہی گئی رکنے قوم اسمبلی ڈاکٹر آمر لیاقت حسین انتقال کر گئے آمر لیاقت حسین نے رمضان چیپا کو اپنے کفن دفن کی وسیعت کی آمر لیاقت کے انتقال سے متعلق ملازم کے اہم انکشافات میرے خلاف سازش کی گئی کبھی نہیں سوچا تھا ہمیں کریمنلز ہٹا سکیں گے عمران خان نے کہا دورے میں بالکل اندازہ نہیں تھا روس یوکرین جنگ شروع ہو جائے گی کراچی والوں کے لیے بوری خبر بجلی سات روپے اسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منصوری بجلی ایک روپے تین تیس پیسے مہنگی نیپرا نے سمری نوٹفیکیشن کے لیے ویفاں کی حکومت کو بیچھواتی موسیقی کانیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہکار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکچز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو فور ون سکس سیون تو سیون ون سکس تو فور پر ضرور رابطہ کیجے وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے علی خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں مقدمے کے اہم فرد مقصود چپڑاسی حرکت کلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ کیس کے اہم ملزم مقصود احمد دبائی میں انتقال کر گئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروح حبیب نے بھی مقصود احمد کے انتقال کی تزدیق کرتے ہوئے بتایا کہ مقصود چپڑاسی دبائی میں انتقال کر گئے دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں لکھا کہ کیا مقصود چپڑاسی کو قتل کر دیا گیا ہے دبائی پولیس کی جانب سے مقصود احمد کے انتقال کی تزدیق کرتے ہوئے ان کا ڈیت سرٹیفیکیٹ بھی جاری کر دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مقصود احمد کا انتقال دل کی تکلیف کے باعث ساتھ جون کو ہوا بین الاقوامی کریڈیٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی بینکوں کا آؤٹلوک مستقب سے منفی کر دیا ہے مزید احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں میڈیا کے مطابق اس سے قبل موڈیز نے پاکستان کا اقتصادی آؤٹلوک بھی منفی کیا تھا ملکی معیشت کی طرح موڈیز نے پاکستانی بینکوں کی ریٹنگ بھی تھیری ہی برقرار رکھی ہے یاد رہے کہ چند روز قبل ہی بین الاقوامی مالیاتی کارپریشن اور ممالک کی معاشی کیفیت کا جائزہ لینے والی کمپنی موڈیز نے پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی مالیاتی صورتحال کے تحت اس کا درجہ مستحکم سے منفی کیا تھا موڈیز کا کہنا تھا کہ پاکستان کو آئیم ایف سے امدادی رقم ملنے سے ریٹنگ برقرار رہ سکتی تھی تاہم بیل آؤٹ کی امدادی رقم نہ ملنے پر پاکستان کی معیشت کیفیت تبدیل کی گئی تھی موڈیز کے مطابق گزشتہ قائمہ سے پاکستان شدید مالیاتی مشکلات کا شکار ہے موڈیز نے پاکستان میں ذر مبادلہ کی کم ترین سطح پر بھی تشویش کا اظہار کیا تھا اگلے مالی سال کے لیے بجٹ کا حجم 9500 روپے کی قریب ہوگا اور شرع نمو 5 فیصد رکھی جائے گی جروہ سال 6 فیصد رہی اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیڈرال بورڈ آف ریونیو کے چیئرمن آسیم احمد نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کو اچھا بجٹ قرار دیا اور کہا کہ بجٹ میں عوام کے لیے ریلیف ہے دوسری جانب ایف بی آر ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ میں ویڈھ ہولڈنگ ٹیکسز کو کم کیا جائے گا اور جن ویڈھ ہولڈنگ ٹیکسز سے آمدن نہیں ہو رہی انہیں ختم کیا جائے گا نون فائلرز پر ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس پر قرار رہیں گے اور ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس کے ذریعے ڈاکومنٹیشن جاری رہے گی حکومت نے بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دے دی اور ان تجاویز پر آئیم ایف سے مشابرت کا سلسلہ جاری ہے بجٹ میں قرص اور قرص پر سود کی آدائیگی کے لیے ایک کس ارب ڈالر مختص کیے جا رہے ہیں جبکہ بیرونی قرص کی آدائیگی کے لیے تین ہزار پانس سو ارب اور مقامی قرص کی آدائیگی کے لیے سات سو ارب روپے رکھے جائیں گے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر آمیلیاقت حسین انتقال کر گئے ایم پی اے پی ٹی آئی جمال صدیقی نے ان کی انتقا کی تصدیق کر دی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں میڈیا کے مطابق رکن قومی اسمبلی آمیلیاقت حسین انتقال کر گئے سماجی راہنما کا کہنا تھا کہ آمیلیاقت کے جستخ خاکی کو ایک بچ کر بیس منٹ پر نیجی اسپتال منتقل کیا معاینے کے بعد ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ ان کو مردہ حالت میں لائے گیا میڈیا کے مطابق ملازم کمرے کے اندر گئے تو ڈاکٹر آمیلیاقت بے ہوش تھے ملازم نے ڈاکٹر آمیلیاقت کو اسپتال منتقل کیا ان کے گھر میں دھوان بھرا ہوا تھا جس کے باعث ممکن ہے کہ ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی قومی رکن اسمبلی ڈاکٹر آمیلیاقت کی وسیعت سامنے آگئی رمضان چھیپا نے بتایا کہ آمیلیاقت سے تقریباً ایک ماہ پہلے بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے وسیعت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تتوین کے معاملے آپ نے دیکھنا ہے مجھے غسل بھی آپ نے دینا اور کفن بھی آپ نے پہنانا ہے رکن قومی اسمبلی آمیلیاقت حسین کے انتقال پر ان کے ملازم نے بتایا کہ وہ گزشتہ رات ملک چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے جبکہ اس دوران بہت روئے جس کے باعث ان کی طبیعت بگڑ گئی سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے مجھے لگتا تھا میرے خلاف تحریکی عدم اعتماد کبھی کامیاب نہیں ہوگی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ میرے خلاف سازش کی گئی کبھی نہیں سوچا تھا ہمیں کرمینلز ہٹا سکیں گے عمران خان نے بتایا کہ میرے خلاف سازش دو خاندانوں نے کی جنہوں نے تیس ساتھ حکومت میں رہ کر عربوں کی کرپشن کی ان کی ساتھ فیصد کابینہ آرکین زمانت پر ہیں جن پر عربوں کے کرپشن کیسز ہیں سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں کرمینلز ہٹا سکیں گے جنہوں نے یہ پلان کیا اب وہ پریشان ہے کیونکہ انہوں نے مجھے دوبارہ لانے کے لیے نہیں ہٹایا اس لیے کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ بلکل اندازہ نہیں تھا روس یوکرین تنازہ شروع ہونے والا ہے روسی صدر سے ملاقات سینکار پر پاکستان کے تعلقات خراف ہو سکتے تھے نیپرا نے کراچی والوں کے لیے بجلی سات روپے اسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی نیپرا نے اضافے کی منظوری دو مختلف سماحی ایجسمنٹ کی مد میں دی ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں نیپرا نے کراچی والوں کے لیے بجلی سات روپے اسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی نیپرا نے اضافے کی منظوری دو مختلف سیماہی ایڈجسمنٹس کی مطمئے دی ہے جلائے تا ستمبر دوہزار اکیس کی ایڈجسمنٹ میں بجلی چھے روپے سانتالیس پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے نیپرا نے جنوری تا مارچ دوہزار اکیس کی ایڈجسمنٹ میں بجلی ایک روپے تینتیس پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دی نیپرا نے سمری نوٹفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھیجوا دی ہے اپریل تا جون دوہزار اکیس کی ایڈجسمنٹ میں بجلی چورانوے پیسے سستی کرنے کی منظوری دی گئی اکتوبر تا دسمبر دوہزار اکیس کی ایڈجسمنٹ میں بجلی سنتالیس پیسے سستی کرنے کی منظوری دی گئی ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی